السلام علیکم ویوورز میرا نام چوتری دانیال ہے اور دیکھ رہا ہوں پاس مانٹوز یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج آپ کو میں لے کر آگئے ہوں جی بیریر ٹاؤ رابل پریڈی کے اندر اور رسٹم ہم موجود ہے فیس ایٹ کے اندر اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر ٹور کرنے جا رہے ہیں دس مرلہ کا موڈرن ایلیویشن کے ساتھ تیار کرتا ہے یہ گھر ہمارے پاس آگیا جو مارکک اندر فور سیل کے لیے اور یہ گھر ٹوٹلی کیش اوپر ہے انسٹالمنٹ کی اوپر نہیں ہے ویوورز اس کے اگر پرائیس کی بات کی جائے تو چار کروڑ پیسنٹ لاکھ اس کی آسکنگ پرائیس ہے فور پوائنٹ سکس فائف کروڑ اور کیونکہ دس مرلہ کا گھر ہے اور اس کی جو بڑڈ کی ڈیمنشن ہے وہ پینتیس ستر اس کی بڑڈ کی ڈیمنشن ہے سویٹ کا اوبرویو کے اگر بات کرنے تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائیڈ سویٹ ہے آپ ایجلی یہاں پہ آس پاس گاڑیاں بھی کڑی کر سکتے ہیں گھر کے پاس اور اس کی آپ اگر فرنٹ ایلیویشن کے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ویورز یہ موڈرن آرکٹیکچر کی اوپر گھر تیار کرتا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں راک والد کے آپ کو استعمال یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور ٹریول ٹائن ماربل دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو ویورز اگر اس کے موڈر کی بات کی جائے تو یہ پروپر ایلیویشن کے ٹیم کو فالو کر رہا ہے اور لیفٹ سٹ پہ ہمارے پاس اس گرین ایکسٹرنل ایریا آ جاتا ہے اور ویورز ابھی ہم اس میں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ آسانی سے سکپ نہ کر پائیں تو ویورز جیسی ہم یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں مین ڈور سے تو یہاں پہ کارپورچ کیری آ جاتا ہے اور کارپورچ کیریہ کے اندر ہمیں خوبصورت ماربل دیکھنے کو ملتا ہے انٹرنل گرین ایریا آ جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ سیٹ پہ اور یہ کلوز شاٹ کے اندر آپ یہاں سے اس کا ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ خوبصورت ماربل کے لوورز ٹرابم کیے گیا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز لیفٹ پیچ کی اوپر اور یہاں پہ آپ کو پروپر ٹرائیور ٹائن ماربل کا استعمال دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو گلری ملتی ہے کیونکہ دس مرلہ کا گھر ہے تو آپ کو دو سیڈ اوپن گلری ملے گی اس کی اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے پیچ یہاں پہ انسٹال کیے گئے ہیں یہ آپ کو سپلٹ سٹون ٹائل ورگ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس کی رائٹ سائیڈ کی گلری ہے اور جیسے ہم یہاں سے ٹرائیور کرتے ہیں آگے تو یہاں پہ ہمیں لیفٹ رائٹ آپ کو دیوارہ کی اوپر راک پال کے استعمال دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہم آ جاتے ہیں جی آپ اپنی بیک سائیڈ آف دا گلری اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپائنل سٹیرز ہیں یہ آپ کو ڈریکلی ایکسس دیتی ہیں روف ٹاپ کے لیے یہ آپ سرمنٹ کو ایکسس یہاں سے دے سکتے ہیں بیک سائیڈ کی گلری سے اور یہاں پہ ہمارے پاس گریزت انسٹال ہے اس کا ابھی ہم چلتے ہیں واپس ویوز اپنے مین ڈور والے ایریا سے اور وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اپنے گھر کا مین ایریا سے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ویوز یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈرائنگ ایریا کے لیے انٹرنس دی گئی ہے یہاں سے الگ سے تاکہ گیسٹ کو آپ ایک سیپرڈ روم سے فیسلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا مین ڈور آ جاتا ہے جو کہ سالڈ وڈن مٹیریل کے اندر تیار کر دا ہے تو یہاں سے ایکسس لیتے ہیں ویوز ہم جیسی اندر چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے خوبصورت ہمیں یہاں پہ ٹی وی لانچ کا ایریا دیکھنے کو ملتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس سٹیرز جا رہی ہیں جو کہ فرسٹ فلور پہ ایکسس دیتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس پاوڈر بات آ جاتا ہے تو یہ ویوز پہلے ویزرڈ کر لیتے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پاوڈر بات دیکھیں ذرا ویوز خوبصورت ٹائل ورک یہاں پہ گیا گیا اور یہ ہمارے پاس اس کا ٹی وی لانچ کا ایریا آ جاتا ہے ویوز یہ چیک کریں خوبصورت یہاں پہ آپ کو وڈن میں میڈیا وال دیکھنے کو ملے گی اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کا ٹرائنگ ایریا آ جاتا ہے جو کہ ایک اوپن سپیس رکھی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو بیڈرومز کے اکوموڈیشن ہے گراؤن پوشن کے اوپر اور ایک اوپن کیچن ہے ٹوٹل بیڈرومز اکوموڈیشن کی بات کی جائے تو پانچ بیڈرومز ہیں اور ویوز یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کا ٹرائنگ ایریا آ جاتا ہے اور ٹرائنگ ایریا آپ دیکھ سکتا ہے کہ اس کو پروپرلی پارٹیشن کر کے ڈیوائیڈ کیا گیا یہاں پہ میں پاس خوبصورت بڑے سائز میں شیشے کا گلاس آپ کو یہاں پہ گلاس کے اندر ٹور دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ اگر ہم ذرا اس کا ٹیم کی بات کہنے تو ویوز یہ آپ دیکھ سکتا ہے خوبصورت منٹیلیشن ونڈوز ہیں جو کہ آپ کو ویو دیتی ہیں باہر لان ایریا کا اور یہ مین فیچرڈ وال آ جاتی ہے جس میں آپ کو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس دیکھنے کو ملیں گی ویوز اور سپیشلی سپیسیفکلی یہاں پہ ہمارے پاس ایک فائر پلیس بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی جو کہ پروپرلی ڈیزائن کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز دیس مرلہ کے گھر کے اندر آپ کو خوبصورت ایک بڑے سائز کے اندر ٹرائنگ ایریا اور پلس یہاں پہ آپ کو خوبصورت سیلنڈ ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے تو بیوز ابھی ہم بڑھتے ہیں واپس اپنے مین ایریا کی طرف یہاں سے میں آپ کو ذرا ایک شورٹ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز کہ یہ فرسٹ فلور کے لیے ایکسس ہے سامنے دو بیٹ رومز ہیں اور بالکل ہمارے سامنے کچھن آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ذرا کچھن کو ویزٹ کر لیتے ہیں اوپن کچھن کونسپٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز کافی زیادہ خوبصورت تھیم رکھا گیا ویبرانٹ کلرز کا استعمال کیا گیا ہر ایک چیز آپ پہ ایک اچھی لک دے رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کافی زیادہ برائٹ تیز کلرز ہوں جو کہ آپ کے آنکھوں میں لگیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز کاؤنٹر ٹاپنگ کی بات کی جاتا تو چٹ گرین آئٹ کا کاؤنٹر ٹاپنگ یہاں پہ اور بڑے سائز کے اندر یہاں پہ برنر یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ یہاں پہ ہمارے پاس برنرز آ جاتے ہیں رینج روڈ اس کے اوپر آ جاتا ہے اور بیوز یہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیکنگ گوون مائکرو ویوون اس طرف ہیں یہ آپ چک کریں بیوز اور یہ کبڑ جو ہمارے پاس کراکری کی کبڑ آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس وینٹیلیشن وینڈو ہے جو کہ گیلری یہ بیک سائٹ کو ویو دیتی ہے اور سامنے اگزاوسٹ فین اور یہاں پہ لوورز لگائے گئے ہیں اور سنک کا سسٹم یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیش واشنگ وغیرہ کے لیے اور اس میں آپ کبڑ دیکھ سکتے ہیں بیوز کافی زیادہ سپیشیس اور وڈن اچھا مسترڈ کلر کے اندر آپ کو یہاں پہ تین دیکھنے کو ملتا ہے یہ چک کریں اور سٹیل کا بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا پراپر چیز کو مضبوطی کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچن کی سپیش آ جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ بڑی ہے عمومن دس مرلہ کے گھروں میں تھی سپیش ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی کبڑز میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز اچھی خاصی سپیش یہاں پہ ہے اور نیچے ہمارے پاس یہاں پہ بڑے ڈراؤز بھی آ جاتے ہیں یہ بھی ذرا چک کر لیتے ہیں یہ چک کریں بیوز اور یہ کوئر ڈراؤر ہے ہمارے پاس یہاں پہ خوبصورت یہاں پہ کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے دس مرلہ کے گھر کے اندر ابھی ہم چلتے ہیں اپنے بیٹرومز کے ٹور کے جانے دو ب بیٹروم کو پہلے ویزرڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز آپ کو سامنے ونٹیلیشن ونڈو مل جاتی ہے جو کہ گیلری کے ایکسس دیتی ہے اور یہ بیک سائیڈ آف دا گیلری ہے بیک سائیڈ آف دا ہاؤس ہے ونٹیلیشن یہاں پہ ہمارے پاس اٹیچ واش روم ہے سامنے کبڑز انسٹالڈ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز خوبصورت یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے وہ پروپر ٹیم کو فالو کرتی ہے اور فلورنگ جو آپ ٹائل کیا ہے جو کہ تھرور اوٹ آپ کے پورے بیڈروم میں ٹرائیول کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز خوبصورت یہاں پہ کبڑز کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ چک کریں کالٹی آپ دیکھیں تو پروپ آف دا لائن کالٹی یہاں پہ مٹیریل لگایا گیا اور سامنے ہمارے پاس مین اس کی فیچڈ وال آ جاتی ہے اٹیچ واش روم کو پہلے ذرا ویزٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ چیک کریں بیوز آپ کو خوبصورت یہاں پہ اٹیچ واش روم دیکھنے کو ملتا ہے سیلنگ ڈیزائن آ جاتا ہے مارے پاس اور یہاں پہ الگ سے شاور کیبن دیا گیا جو کہ رین فال شاور ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیوز اور اس طرف مارے پاس کنسیلڈ فیڈنگ کے ساتھ کموڈ سیٹ آ جاتی ہے اور کوریان کی وینڈی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کافی شاندار کنسٹرکشن کی گئے یہ بیوز اور اگر اس کی پرائز کے حوالے سے دیکھا چاہے تو یہ بلکل ریزنیبل ہے جی چار کروڑ پینسٹ لاکھ میں آپ کو اتنا خوبصورت دیسمرلہ کا گھر دیکھنے کو ملتا ہے بیوز یہ ہمارے پاس سیکنڈ بیڈروم آ جاتا ہے اور سیکنڈ بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے یہاں پہ مارے پاس اٹیچ واش روم ہے اور سیم اسی پیٹرن کی اوپر آ جاتا ہے یہ برک یہاں پہ تھوڑا سا ٹائل ورگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکشئر کے اندر ہے رین فال شاور ہے یہاں پہ ہمارے پاس کنسیلڈ فٹنگ کے ساتھ کموٹ سیٹ آ جاتی ہے کوریان کی وینٹی آ جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ویوز اور لڈی میرر آ جاتا ہے یہ ہو گا جی ہمارے گراؤنڈ پوشن کا ٹور کمپلیٹ ہو جاتا ہے ویوز ابھی ہم چلتے ہیں اپنے فرسٹ فلور کے لیے اور دیکھتا ہے ہمارے پاس فرسٹ فلور کے اوپر کیا کیا کموڈیشنز دی جئی ہیں ویوز یہ چک کریں زرہ سٹیرز پہ آپ سائیڈ پہ جو گریلز ہیں وہ سٹیلز کی استعمال کی گئی یا میٹلز کی اور جو سٹیرز ہیں وہ ٹوٹی ماربل کا استعمال جائے گئے یہاں پہ آپ کو گریر نیٹ ماربل کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے سٹیرز پہ تو جیسے ہم فرسٹ فلور پہ پہنچتے ہیں تو ویوز یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ ٹی وی لانچ کہہ رہی آتا ہے لیفٹ سیڈ پہ بیڈروم ہے ایک اور سیم اسی پیٹرن کی اوپر اوپن کیچن ہے اور دو بیڈروم کی سپیس ہمارے پاس اس طرف آ جاتی ہے پہلے زرہ بیڈروم کو وزٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس لیفٹ سیڈ پہ آ رہا ہے جو ویوز جیسے ہم یہاں پہ بیڈروم میں آتا ہیں تو یہ آپ چیک کریں ذرا خوبصورت آپ کو یہاں پہ فیشڈ وال دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ڈیفرنٹ ایلیمٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ویوز یہاں پہ ہمارے پاس ایک کنسیلڈ فٹنگ میں ڈک آ جاتی ہے جو کہ آپ کے اے سی کے پائپ کے کنیکشن کے لیے ہوتی ہے اور باقی سپیس کو ذرا ہم اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس طرف ہمارے پاس کبرز آ جاتی ہیں سامنے اٹیچ واش روم ہے اور اس طرف ہمارے پاس ٹیرس کا ایریہ آ جاتا ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے آپ کو بیلکنی کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ خوبصورت یہاں پہ منٹلیشن ونڈوز ہیں اور جو گھر کی بات کی جائے تو یہ ویری نیکسٹو کارنر ہے مطلب ساتھ والا گھر کارنر کا ہے اور یہ کارنر کے ساتھ والا گھر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا اٹیچ واش روم آ جاتا ہے یہ چیک کریں ویوز ٹائل ورک یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ برکس آپ کو اس کے ٹیکچر کی اوپر دیکھنے کو ملتا ہے الگ سے شاور کیبن ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوریان کی وینٹی ہو جاتی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے واپس ٹی وی لانچ ایریہ کی جانب اور یہاں پہ ویوز یہ آپ چیک کریں ذرہ خوبصورت ٹی وی لانچ کی ایریہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے گراؤنڈ پوشن کی اوپر ہمیں وڈن میں میڈیا وال دیکھنے کو ملی تھی بات یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت یہاں پہ وال پیپر انسٹال کیا گیا اور کوریان کی یہاں پہ کنسول ہے جو کہ چیزیں وگرہ رکھنے کیلئے آپ کے استعمال میں آ سکتی ہے اور یہاں پہ دو بیٹرمز کی اکوموڈیشن ہے اور کیجن آزت ہے ہمارے پاس اور سیم پیٹرنگ کی اوپر ہے بیوز جس طرح گراؤنڈ پوشن پہ تھا اسی طرح ہی بالکل اپر پوشن کی اوپر ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیوز خوبصورت یہاں پہ لائٹس کے استعمال کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ایکسٹریک چیز ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالنس کی جو ہے وہ آٹومیٹک واشنگ مشین ہے لانڈری پرپس کے لئے سامنے بلائنڈز لگایا گیا ملتیلیشن ملتوں پہ اور سیم وہی تھیم ہے جی جیسے آپ کو گراؤنڈ پوشن پہ میں آپ کو گائیڈ کیا ہے وہی ملتیرل ہے وہی چیز ہیں ہمارے پاس جو لاسٹ ٹو بیٹرومز بچتے ہیں بیوز یہ ہمارے پاس اپر پوشن کا سیکنڈ بیٹروم آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت یہاں پہ فلورنگ ٹائل ور کی کی گئی ہے کبرز آ جاتی ہیں ہمارے پاس اور اٹائچ واشنگ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس بیٹروم کے ساتھ یہ چیک کریں بیوز کنسیلڈ فٹنگ کے ساتھ کموڈ سیٹ ہے ٹائل ور کا کلر کامیلیشنز چیک کریں بیوز آپ اور یہاں پہ ہمارے پاس رین فال شاور ہے کوریان کی وینٹی آ جاتی ہے اور ابھی جلتے ہیں ہم ذرا اپنے لاسٹ بیٹروم کی جانب تو بیوز یہ ہمارے پاس اس کا لاسٹ بیٹروم آ جاتا ہے جو کہ ٹوٹل پانچ بیٹرومز ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس پانچ میں بیٹروم آ جاتا ہے خوبصورت یہاں پہ ہمارے پاس بیٹروم تیار کیا گیا یہ بھی سیم پیٹرن کے اوپر سیلنگ ڈیزائن وی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا آٹیچ واشنگ آ جاتا ہے کوریان کی وینٹی ہے ہے الگ سے شاور کیابن ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ کموڈ سیٹ آ جاتی ہے وال ہینگنگ کموڈ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیپس رین فال شاور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ چیک کریں بیپس ذرا اچھی والڈی یہاں پہ چیزیں لگائی گئی ہیں اپر آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک ایک چیز فیل ہوگی آپ کو اور بیک سیڈ سے گھر اوپن ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیپس سامنے آپ کو مین سٹریٹ نظر آ رہی ہوگی منڈیلیشن کے اس طرف اور ابھی ہم چلتے ہیں بیوز اپنے روف ٹاپ ایریا کی طرف اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اوپر مومٹی ہے یہ سٹیز ہمیں مزید کانٹینیو کرتے ہیں ہم اس کو تو یہاں ملے کے چلتی ہیں اپنے روف ٹاپ ایریا کی جانب یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیوز یہاں پہ مرپس روف ٹاپ ایریا کا ڈور آ جاتا ہے اور یہ بیوز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلورنگ جو ہے وہ چپس کی کی گئی ہے سامنے ہمارے پاس اس کی پانی کی آ جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز کہ یہاں پہ ہمارے پاس وارٹر پاپ پلاس فلٹر یہاں پہ انسٹال کیا گیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز اور گھر کی اگر لوکیشن کی بات کر رہے تو یہ فیز ایٹ میں کافی پرائیم لوکیشن پہ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مومٹی ہے بیوز اور مومٹی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوز یہاں سے آپ کو دیکھاتا ہوں ٹیچ واش روم ہے اس طرف اور ویری ایکسیبل گھر ہے جی آپ سرورز کو ایکسیس دے سکتے ہیں یہاں سے سپائنل جو سٹیز تھی یہاں آپ کو دیکھاتا ہوں بیوز جو گیلری کی بیک سیٹ سے اوپر آ رہی تھی اور آس پاس بیوز کا بیریہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بیریہ کا ہب کمرشل جا وہ بھی قریب پڑتا ہے بیریہ کا جو ہاؤسپیٹل ہے وہ بھی آپ کو قریب پڑتا ہے تو مطلب پر کا فضل تک پرائیم لوکیشن کے پر آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑے ہی ڈیسٹرنس کے پر آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھی ہوگا آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بروقت آپ کی سیکرین کیوپ پر آپ کو حاصل ہوتی رہیں اور ٹک ٹاک پہ بھی ہمیں فالو کرنا مات بھولیے گا آسمان ٹورز کے نام سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اللہ حافظ